موسیقی اسلام علیکم میرے نمی چانس پاشمی اور یہ ہے ہونڈا سیوک دو ہزار اکیس موڈل یہ ہونڈا سیوک کی ٹین جنریشن ہے جو کہ پاکستان میں دو ہزار سولہ میں لانچ کی گئی تھی اور انیشیلی ایس کاری کے دو انجن سید آفر ہوتے تھے پاکستان میں 1.8 اور 1.5 ٹربو 1.5 ٹربو پاکستان میں شروع سے ہی مشکلات کا چکار رہی ہے وہ کاری لانچ ہوئی کچھ ٹائم بعد ایک سال بعد بند ہو گئی کیونکہ اس کاری کو پاکستان کا فیول سوٹ نہیں کیا اس کے بعد بھو گاڑی دوبارہ لانچ کی گئی تھی اور ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ کووڈ کی وجہ سے ایک ایشو آئے بھائی ہے تھائیلینڈ سے کچھ چپس آتی ہیں جو کہ نہیں آرہی جس کی وجہ سے پروٹون بھی لیٹ ہیں کیا بھی لیٹ ہیں اور ایون ٹربو کے اندر بھی وہ چپس یود ہوتی تھی جو کہ تھائیلینڈ سے نہیں آرہی کووڈ کی وجہ سے تو سیوے کی پروڈکشن بھی لکھی بھی ہے ٹربو کی تو اکین ٹربو پھر سے بند ہو گئی ہے ڈسکنٹنی ہو چکی ہے اور ہیر بھی آر لیٹ ہیں جس ون انجن سائز 1.8 لیٹر اب اس کاری میں صرف ایک انجن سائز آفر ہو رہا ہے جو ہے 1.8 اور اس کاری میں بھی تین من ورشنز آتے ہیں ایک بیسک ہوتا ہے جس کے اندر الاریم نہیں آتے ویل کیاپس آتے ہیں بلکل اور اس میں نیو بھی نہیں آتا لیڈر سیٹس بھی نہیں آتی فیبرک کی سیٹس ہوتی ہیں پھر ایک ورشن آتا ہے 1.8 اوریل جس میں سنروف آتی ہے الاریمز آتے ہیں لیکن اس گاڑی کے اندر بھی فیبرک سیٹس آتی ہیں اور اس میں نیویگیشن نہیں آتا پھر جو اب ٹاپ آف لین ورشن سوکا پاکستان میں وہ یہ والا ہے 1.8 یو جی اس گاڑی کے اندر نیویگیشن بھی آتا ہے لیڈر سیٹس بھی آتی ہیں اوریل سنروف وغیرہ اس سارے چیزیں کمیلی سے سنڈرڈ آتی ہیں اس گاڑی کے اندر تو یہ گاڑی 1.8 برجن ہے اور اس کو یو جی کہتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں یہ گاڑی فیملی کے لیے اچھی کار ہے اور ینکسٹس کے لیے کافی اٹریکشن ہے کیونکہ سیوک ہمیشہ لکس کے لیحاظ سے پاکستان میں پائنیر رہی ہے اور اس کار اس گاڑی کے لکس بھی میری اپینین میں بہت خوبصورت ہیں اوورال اس گاڑی کے لیے اور ہم سنڈرڈ آتی ہے ایک سنڈرڈ آتی ہے اس گاڑی کے لیے یہ ہونڈا سیوک کا فرنٹ دوک ہے 10th جنریشن کا جو کہ میری اپینین میں اب اس کیاڑی گری کا سب سے خوبصورت فرنٹ ہے فیسٹرپ میں اس گاڑی کے اندر کچھ مائنے چینجز کیے گئے ہیں فرنٹ پر جیسے کہ اس گاڑی کی ہیڈلائٹس چینج کر دی گئی ہیں اور اب یہ ہیڈلائٹس LED والی آتی ہیں اس سے پہلے اس میں پریجیشن لے پارا تھا اور یہ ہیڈلائٹس اب اس گاڑی کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہیں پلس فوق کے ساتھ یہاں پہ کروم دے دیا گیا ہے اور اس کے علاوے اس گاڑی کے علاوے بھی اس چینج کے دی گئے ہیں اس میں کوئی میجر چینجز ہی نہیں کیے گئے لیکن سٹل فیسلیٹ کے بارے یہ گاڑی میری اپینین میں اس سیگمنٹ کی سب سے خوبصورت کارب بن گئی ہے اور اس کے علاوے یہ اس گاڑی کا بونٹ جو کہ کافی بلکی سا ہے کافی محصف ہے اور اس کے اندر بھی کریٹر لائنز دی گئی ہیں اور فرنٹ پر 1.8 کے اندر یہ کروم کی گرل آتی ہے جبکہ اس کا جو ٹربو ویرینٹ تھا اس میں یہ گلاوس بلک کیا دی تھی گرل فرنٹ پر اس گاڑی کے یہ ہنٹا کے بیش دیا گیا ہے اور اس کے نیچے ایک فرنٹ کیمرہ دیا گیا ہے جو کہ آپ کو پارکنی میں ہیلپ کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کیجئے اس گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تو ہیڈ لائٹس بھی اس گاڑی کی LED والی آتی ہیں اور ان میں DRL بھی آتی ہے اور اوپر یہ اس کے LED ترن سنگنل اور اس گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی آرومیٹکلی آف ہو جاتی ہیں اگر آپ کون کر کے بھول جائیں اور آپ گاڑی بن کر کے نہیں چاہتے ہیں تو یہ خود ہی آف ہو جائیں گی like this اس گاڑی میں فوق بھی آتی ہے جو کہ اگر اگر LED والی ہے اور یہ جلتے بھی کافی اچھی رکھ دیتی ہے اس گاڑی کو اس گاڑی کے جو پری فیسلیٹ برجن تھا وہ اس گاڑی سے کافی سو سو تھا یہ گاڑی کافی دبرس لگتی ہے فرنٹ سے اور میری اپینین میں اگر آپ کو لکس میٹر گھتی ہیں آپ کے لیے تو صرف ایک آپ کی چوئس ہونے والی ہے اور اس کے بارے اگر بات کیجئے اس گاڑی کے سائٹ پروفائل کی تو سائٹ پروفائل بھی اس گاڑی کی الگنٹ سی ہے اس میں اترالہ کرکٹر لائنز بغیرہ یہ کافی سیمپل سی ہے سائٹ پر اس کے یہاں پہ اگر ایک اور بھی اس گاڑی کے کافی خوبصورت ہیں ان میں ملٹیپل لیئرز دی گئی ہیں اس گاڑی میں یہ اتنی پرومیننٹ ہے نہیں یہ آپ کو میں سلور گاڑی دکھا رہا ہوں اس کے سائٹ پر آپ جائے سکتے ہیں کافی خوبصورت ہیں یہ اس گاڑی کے سائٹ میرر اس میں ڈیگیٹر بھی آتا ہے اور یہ سائٹ بیڈر ریٹیکٹیبل بھی ہیں اور اڈجیسٹیبل بھی ان کو گاڑی کے اندر بیٹے بھی فولڈ اور انفولڈ کر سکتے ہیں اور اس کے لابا اس گاڑی کے سائٹ پروفائل نارمل سی ہے اس میں یہ کافی لائٹ سی کرکلائیں دی گئی ہے جو کہ فرنٹ ڈور سے ریئر فینڈرز سے کنٹینیو کتی ہے ایون ٹیل ایٹس کے اندر بھی جو کہ آپ کو ایڈیا ہو رہا ہوگا اور اس کے لابا اس گاڑی کے جو ڈور ہینڈلز ہیں یہ بلیک کلر کے آتے ہیں باڈی کلر میں اس گاڑی کا جو ٹربر ویرینٹ تھا اس میں یہ کروم کی فنش میں آ دیتے ہیں اور اس کے لابا اس گاڑی میں اوپر شاک فینڈینا بھی آتا ہے جو کہ فیس ریپ کے بار آیا ہے پری فیس ریپ کارڈ میں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس کے بارے کے بات کیجئے اس گاڑی کے ریل لک کی تو یہ اس گاڑی کا ریل لک ہے جو کہ اگر میری اپنیر میں کافی خوبصورت ہے اس گاڑی کی لائٹس ڈی شیپ میں ہیں اور ان میں ایلیڈی بارز آتے ہیں اس کا انڈیکیٹر اور ریورس لیمپ ہیلوجن لیمپ ہے لیکن اس گاڑی کی جو اوپرال لک ہے ٹیل لائٹس کی یہ کافی خوبصورت ہے فیس ریپ میں بیک پر بھی یہ کروم ایٹ کر دیا گئے تھے ومپر میں جو کہ پہلے نہیں آتے تھے یہ بھی ریسنٹلی ایٹ کیا گیا ہے فیس ریپ کے اندر اور اس کے علاوہ اس گاڑی کی ٹرنک جو کہ کافی چھوٹی سی ہے اور اس گاڑی کی جو اوپرال بوڈی شیپ ہے یہ سلوپنگ ہے اس گاڑی کی روپ جو ہے اوپر سے یہ بیک پر نیچے کی طرف خود کی آتی ہے جس کی وجہ سے اس گاڑی کے اندر ریپ پرسن جس کا جو ہیڈ روم ہے وہ تھوڑا سا کمپرمائز ہے لیکن یہ اس گاڑی کی ایک لوک میں اچھا ٹچائٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے پیلرز کے کروز ہیں یہ اس کی ٹرنک اندر بھی آتے ہیں اور ایون ٹیلائٹ میں بھی کنٹینیو کرتے ہیں ٹرنک پر اس کے آئی ویٹہ کی بیچنگ دی گئی ہے 1.8 اوریل یہ اس گاڑی کا یو جی ویرینٹ ہے تو اس میں لیدر اور نیب دونوں آتے ہیں اس گاڑی کے ٹرنک کو اوپن کرنے کے لیے یہاں پر یہ نیچے بٹن دیا گیا ہے جس سے پر اس گاڑی کے ٹرنک اس گاڑی میں دو سو پندرہ پچھ بن اور سولہ انچ کا سپی اٹائر ہوتا ہے فیسلپ فالی کار میں اس گاڑی کے ٹرنک کے اندر یہ انسولیشن بھی دے دی گئی ہے اس سے پہلے آنے والی کار میں یہ پیڈنگ نہیں آتی تھی میں نے ریسنٹلی ٹرپو کا ریویو گیا ہے جو کہ دو سولہ میں آئی تھی اور اس کے اندر بھی ٹرنک کے اندر یہ پیڈنگ نہیں تھی جو کہ کافی عجیب لگتا تھا اس گاڑی کے اندر اس گاڑی کے اندر اس گاڑی کے اندر اس سرہ کا کچھ بھی نہیں ہے اس کے یہ روڈس بھی کبر کر دی گئے ہیں اور یہاں پر یہ انسولیشن بھی دے دی گئی ہے جو کہ کافی اچھی شیخ ہے اس کے بارے کے بعد کہ جائے اس گاڑی کے انٹیئر کی تو یہ اسے وکاس کا انٹیئر ہے جو کہ میری اپینین میں اچھا ہے لیکن یہ سے بہتر ہو سکتا تھا سیل گرنڈی سے کپیرٹیب لی میرے خیال بھی یہ انٹیئر زیادہ بہتر ہے اس کے اندر ملٹیپل لیئرز لی گئی ہیں بلیک کی وائٹ کی سلور کی اور ایون سلور پائپنگز لی گئی ہیں جو کہ اس کے ڈیش بورڈ کو کافی اچھی لوگ دے رہی ہیں اگر بات کیجئے اس گاڑی کے سٹیرنگ ویل کی تو سٹیرنگ ویل بھی اس گاڑی کا کافی خوبصورت ہے لیکن میرے خیال میں اگین اس گاڑی کی جو پیشلی جنریشن تھی ریبرت اس گاڑی کا سٹیرنگ اس گاڑی سے کافی بہتر تھا اور یہ سٹیرنگ بھی بہتر ہو سکتا تھا لیکن جس اس کو کافی مطلب میڈیوکر سے رکھا گیا ہے اس گاڑی میں ٹوٹل دو اے بیگز آتے ہیں ایک سٹیرنگ ویل میں مانٹڈ ہے اور ایک ڈیش بورڈ کی اندر اس کے بعد اگر بات کیجئے اس گاڑی کا سٹیرنگ ویل کی سپوکس کی تو اس لیٹ سپوک جو کنٹرول آتے ہیں یہ اس گاڑی کے مٹی ویڈیا سسٹم کے ہیں رائٹ سپوک جو کنٹرول دیئے گئے ہیں یہ اس گاڑی کے کروز کے ہیں اس گاڑی میں کروز کنٹرول بھی آتا ہے جس کو اب یہاں سے enable disable کر سکتے ہیں اگر آپ کروز کو enable کریں گے تو میٹر میں ایک لائٹ آ جاتی ہے کروز میں ان کی اور اس کے علاوہ اس گاڑی میں پیڈل شپٹرز نہیں آتے اس کا جو وزن تھا 1.5 turbo والا اس کے اندر پیڈل شپٹرز بھی آتے تھے اس کے بارے کے بعد کیجئے اس گاڑی کے میٹر کی تو یہ اس گاڑی کا میٹر ہے جو کہ میری اپینین میں ٹھیک ہے لیکن سٹیل ریبرت کا میٹر اس گاڑی سے بہتر تھا اس کے جو لکھ ہے یہ مرسیڈی سی 180 کے میٹر سے کافی ملتی جوتی ہے جو کہ دوہدار سات آٹ میں آتا تھا پیش میں یہاں پہ انسٹرومنٹ کلسٹر دیا گیا ہے جو کہ آپ کو جیسے چیزیں شو کرواتے ہیں اس کے بارے میں جیسے کہ ٹریپ، 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 اے بی وغیرہ ایوریس کلومیٹر پہ لیٹر اور سپیڈ شو کرواتے ہیں دیجیٹل فورمیٹ سیوک کے اندر دوہدار سات سے یعنی ریبون سے میٹر دیجیٹل آ رہے ہیں اور فیول اور تیمپریچر گیج میں اب اس گاڑی کے جو لائٹس ہیں یہ ریڈ آتی ہیں جب انیشلی یہ کارڈ لانچ کی گئی تھی دوہدار سولہ میں تو یہ لائٹس گریہ کلرگی تھی ان کی وزیبلیٹی کوئی خاص نہیں تھی تو ان کو چیچ کر کے اب ریڈ کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس گاڑی یہ جو سیڈنگ کولم ہے اس میں رائٹ پر جو کنٹورز یہ گئے ہیں یہ اس گاڑی کے ہیڈلائٹس کے ہیں یہاں سے اب ہیڈلائٹس ہون آف کر سکتے ہیں اور اس کے فوق کا کنٹرول بھی ہیڈلائٹ کے کنٹرول کے اوپر ہی آتا ہے اس کے بارے کے بعد کیجئے اس گاڑی کے ڈیش بورٹ کی تو ڈیش بورٹ بھی اس گاڑی کا ٹھیک ہے کوئی بہت زیادہ پریمیم نہیں ہے اس کے میٹریلز صحیح ہیں یہ سافٹ سپیڈنگ ہے نیچے بھی سافٹ سپیڈنگ دی گئی ہے اس کی لیکن یہ کوئی خاص سافٹ نہیں ہے لیدر کی طرح کی نہیں ہے ہے پلاسٹک ہی لیکن سیل یہ کمپیٹیل بھی سافٹ ہے یہ والا ایریا چیپ پلاسٹک ہے اور اس کے علاوہ اس میں چیپ پلاسٹک کافی اس کی آگیا ہے یہ والا سارے پاٹس کے پلاسٹک ہیں اس کے بارے کے بات کیجئے اس گاڑی کے ائر بینٹس کی تو اس گاڑی میں ٹھیک ائر بینٹس آتے ہیں چار ڈائش بورٹ میں اور دو رہے پسنجرز کے لیے اور گروبات کیجئے اس گاڑی کے ملٹی میڈیا سسٹم کی تو ملٹی میڈیا سسٹم اس میں سکس انچز کا آتا ہے جو کہ کافی چھوٹا سا ہے اس گاڑی کے لیہاظ سے اور اس گاڑی کے لیہاظ سے یہ بہت چھوٹا ہے ایون سٹی کے اندر بھی آپ نائن انچز کا ملٹی میڈیا سسٹم آتا ہے اور وہ انڈرویڈ بھی ہوتا ہے باقی یہ بہت چھوٹا سا ہے اس میں کافی سارے فیچرز آتے ہیں جیسے کہ آکس نیوگیشن لوڈوڈوڈ لیکن اس میں ایون ابھی تک سٹی پلیئر آتا ہے اس سے نیچے یہاں پہ اس گاڑی کے کلائمٹ کنٹرول دیا گیا ہے کلائمٹ کنٹرول اس گاڑی کا سنگل زون ہی ہے اور اب اس گاڑی کے کیمن کے تیمپریچر کو جس تیمپریچر پر ایجسٹ کر دیں گے گاڑی اس کے لیہاظ سے اس گاڑی کے کیمن تیمپریچر ایجسٹ کرے گی فیلال یہ ایک اس پہ ہے اس کو کام دارہ کر سکتے ہیں آپ یہاں سے اور باقی یہ نارمل سا ہے یہ دوال زون نہیں ہے سنگل زون ہی ہے اس سے نیچے یہاں پہ ایک سوڑ پاکٹ دی گئی ہے اور اس سے بچہ یہاں پہ اس گاڑی کا گئی لیبر آتا ہے اس گاڑی کا گئی لیبر بھی میری اپینیر میں دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے یہ ایلیکٹرونک نہیں ہے یہ نارمل سا ہی اور اس میں جو گئے سلیکچن آتی ہے وہ ہے پی آر اینڈی سپورٹس اور ایل ایل میں کر کے آپ اس گاڑی کو کسی چھٹا ہی پہ چڑھا سکتے ہیں اور ایس میں کر کے آپ اس گاڑی کو ڈریک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس گاڑی میں جو ایک چیز اچھی ہے جو کہ گرینڈی میں نہیں آتی اور آنی چاہیے تھی میری خیال میں وہ ہے ایلیکٹرونک ہینڈ بریک اس گاڑی میں ہینڈ بریک ایلیکٹرونک آتی ہے اس کو پل کر کے آپ انگیج کر سکتے ہیں اور پش کر کے ڈس انگیج کر سکتے ہیں اور اس میں بریک ہولڈ کا فیچر بھی آتا ہے آپ بریک ہولڈ دبا دیں گے تو آپ کی گاڑی پیچھے نہیں جائے گی کسی چڑھائی پر آپ جب تک بریک سے پاؤں اٹھا کے ریس میں ہی دیں گے یہ بریک لگی رہے گی خود ہی آپ یہ انگیج کر کے بریک سے پاؤں اٹھا بھی لیں تب کی گاڑی نہ آگے جائے گی نہ پیچھے جائے گی اور اس کے علاوہ اس میں ایک آن آتا ہے یہاں پہ ایک آنکہ بٹن یہ ایک آنومی موڈ ہے اس سے پیچھے یہاں پہ اس گاڑی کے سینٹر گونسول دیا گیا ہے یہاں پہ یہ کپ ہولڈر ہے اس کے اندر جو کے ریمووویبل ہے اور باقی یہ ہے اس گاڑی کے سینٹر گونسول جو کے لیدھر کے فینش میں ہے اور یہ موووویبل ہے اس کو آپ آگے بیچھے کر سکتے ہیں ایساں آم ریسیوز کر سکتے ہیں اور اس کی جو کپیسٹی ہے یہ بھی بہت زارہ ہے یہاں پہ آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اچھا خاصا بڑا سارا یہاں پہ ایک ڈے لیٹر کی بورٹل بھی آ سکتی ہے یہ اتنا سپیشیس ہے اس کے بعد اگر بات کیجئے اس گاڑی کی سیٹس کی تو اس گاڑی میں سیٹس لیدھر کی فینش میں آتی ہیں اور یہی لیدھر دورز کے اندر بھی کنٹینیو کیا گیا ہے سپیکر اس گاڑی میں ٹوٹل چھے آتے ہیں چار دورز میں اور دو ٹویٹرز اور اس کے علاوے اس گاڑی میں وینڈوز لوکر ان لوکر ڈرائیو پیسنجر دونوں کے پاس ہوتے ہیں وینڈوز کے کٹرول اس گاڑی میں آتی آتے ہیں اور ڈرائیو پیسنجر دونوں کے وینڈوز اس گاڑی میں سنگل ٹیپ والی ہے اور اس سے آگے یہاں پہ یہ لوک ان لوگ کنٹرول دیئے گئے ہیں ڈیفرنٹ اور اس گاڑی کے سارے میرے کے کنٹرول دیئے گئے ہیں اس گاڑی میں سارے میرے بھی ریٹرٹر بلاتے ہیں آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہو اس گاڑی کے سارے میں اس کو فول اور ان فول کر سکتے ہیں اور ان میں آتا فول بلا فیچر بی آتا ہے یعنی کہ آپ گاڑی سے باہر نکل کے گاڑی کو گے لک کریں گے تھی آتومیٹکلی فولد ہوں گے اور ان لوک کریں پہ یہ ان فولد ہوتے ہیں لائک ڈس اور اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر ایک سارتن لک بلا فیچر بی آتا ہے اگر گاڑی آپ کی لک ہے اور آپ کے پاس کی ہے آپ اس گاڑی کو ان لوک کریں گے تو یہ گاڑی خود ہی ان لوک ہو جائے گی لائک ڈس آپ کے پاس جس کی ہونی چاہیے بیش ایک کی جیب میں ہو کی ہوگی تو یہ گاڑی اٹومیٹکلی ان لوک ہو جاتی ہے یہ اس گاڑی کی فیزیکل کی ہے بیک پر اس میں ہونٹا کو لوگو دیا گیا ہے جو کہ گلاوز بلیک فینش میں ہے اور فرنٹ پر اس میں دوک، اندوک اور ٹرنک ریلیس آتا ہے اور اس گاڑی میں فیزیکل کی بھی آتی ہے جو کہ آپ اس بڈن سے تیٹیش کر سکتے ہیں اور اس کے لابے اس گاڑی میں سنروف بھی آتی ہے اور اس کے کنٹرولز یہاں پر اوپر دیئے گئے ہیں جیساہب اس گاڑی کے سنروف کو اپر اور کلوز کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اب پوزیشن میں بھی رہ سکتے ہیں اس کے بارے گاڑ کچھ اس گاڑی میں رہے پیسنجز کے لیے سیٹنگ پیسٹی کی تو سیٹنگ پیسٹی کی اس گاڑی میں رہے پیسنجز کے لیے کافی ٹائٹ ہے میں نے اسے پہلے بھی ہونڈا سیٹی کا ریو کیا ہے جو کہ لیٹس آئی ایس ایک سیٹریشن ایون وہ گاڑی بھی اس گاڑی سے بیک سے کھولی ہے یہ گاڑی بیک سے کافی ٹائٹ ہے اس میں میرے پاس لیکڈ روم بلکل پورا پورا ہے ہیٹنجز میرے پاس گاڑی کے اندر پورا پورا ہے اگرین یہاں پہ کوئی لنبا بندہ ہوتا اس کو مشکل ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گاڑی کی جو روف ہے یہ بیک سے سلوپنگ شیپ کے اندر ہے تو اس کی روف یہاں سے نیچے ہے اور اگر سنٹر کی بات کیچے سنٹر سے اس کی روف اور بھی نیچے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گاڑی میں سنروف آتی ہے اور اس گاڑی کی سنروف روف کے اندر فوڈ دوتی ہے کیونکہ اس کاری میں فلور ویڈ فلیٹ نہیں آتا اس میں سینٹر میں یہاں پہ حمد دیا گیا ہے جو کہ کافی اونچا ہے تو تھرڈ پرسن کو یہاں بیٹھنے میں کوئی دارہ آسانی نہیں ہوگی مشکل نہیں بیٹھے گا دو لوگ یہاں پہ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں بیک پیس کاری میں ایرمنٹ ساتھ ہیں ریڈ پرسنجیس کے لیے جو کہ اچھی چیز ہے چارجنگ آفٹلیٹس کاری میں نہیں آتے جو کہ میرے خال میں آنے چاہیے تھے اور اب سیٹی کے اندر بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ بیک پیما پہ ایک سینٹر کو سول دیا گیا ہے جس کو اپنگر کے آپ از ان آمریسی اس کو اور اس میں دو کپھولٹس بھی دیئے گئے ہیں باکی بیک پیس پہ ایک کوٹر گلاس آتے ہیں جو کہ پہلے سیوک میں نہیں آتے تھے اور اب آتے ہیں اور میرے خال سے اچھی چیز ہے اور ہونی چاہیے اس کے بالا کے بعد کیجئے اس گاڑی کے انجن کی تو انجن اس گاڑی میں 18cc آتا ہے یہ R18 انجن ہے جو کہ 1.8 heater inline 4 cylinder ہے اور یہ گاڑی 138 horsepower پر use کرتی ہے اور اس گاڑی میں یہ transmission آتی ہے وہ SCVT اگر آپ اس گاڑی کو پیار سے چلنا ہے تو یہ گاڑی آپ کو 11-12 تک کی average دے سکتی ہے اور اگر آپ اس کو تھوڑا کھینچیں گے تو پھر اس کی average کم بھی ہو جائے گی 8-9 بھی آ سکتی ہے long پر یہ گاڑی آپ کو اچھی performance دیتی ہے اس گاڑی کی average long پر 15 تک بھی چلی جاتی ہے depending upon your driving pattern کیونکہ اس گاڑی میں transmission CBT آتی ہے تو اس گاڑی کی fuel efficiency اور performance دونوں ہی ٹھیک ہیں لیکن اگر اس کو گرینٹی سے compare کیا جائے تو یہ گاڑی تھوڑی sluggish ہے گرینٹی بھاگنے کے لحاظ سے اس گاڑی سے بہت تیز ہے جبکہ وہ بھی 1800cc ہی ہے اور وہ بھی CBT آتی ہے اس گاڑی میں ایک اور version آتا تھا 1.5 turbo جو کہ اب discontinue ہو گیا ہے فیلحال اور وہ گاڑی اس گاڑی سے بہت تیز تھی یہ گاڑی 138hp بھی use کرتی ہے جبکہ turbo 170hp بھی use کرتی تھی جو کہ ایک significant فرق ہے اسی body size کے اندر اور وہ گاڑی performance کے لحاظ سے اس گاڑی سے بہت باہر تھی اور اس کے لابہ ABS electronic power setting traction control اس طرح کی چیزیں کمری سے channel آتی ہیں اس گاڑی کے اندر اور face lift کے بعد اس گاڑی کے bonnet کے اندر بھی یہ padding دے دی گئی تھی جو کہ پہلے نہیں تھی اس کے بارے کے بعد کیجئے اس گاڑی کے tire size کی تو اس گاڑی میں جو tire سے زیادہ ہے وہ ہے 215, 55 اور 16 اس گاڑی میں 16 انچز کا alloy wheel آتا ہے اور جس کا tire ہے وہ bg looks of press ہے یہ basically general کی سفسیجری ہے اور general کا لوگو یہاں پہ دیا بھی ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ general کا ہی tire ہے اور اس کی grip وغیرہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے تو I highly recommend کہ آپ یہ لے کے چینج کروا لیں یہ ہے آج کا review Honda Civic X 2001 model کا اگر آپ کو یہ review پسند آئے تو اس review کو like کیجئے میرے چینل کو subscribe کیجئے اور اگر آپ کے پاس اس گاڑے سے related کوئی بھی رائے ہے تو اس کو comment section میں ضرور شرک کیجئے گا تاکہ وہ لوگ جن کے پاس یہ گاڑی لینے والے ہیں یا وہ لوگ جن کے پاس یہ گاڑی already ہے وہ آپ کی رائے سے فائدہ اٹھا سکے اپنا خیال رکھئے گا thank you موسیقی